میرا سوال جناب گامدی صاحب سے یہ ہے کہ جب قیامت کے دن پہ انسانوں کا کیا جنس ہوگا اور جو بیسک انسٹنکس ہیں اس کے بارے میں کیا ہوگا کیسے سیکس ہے ہنگر ہے یہ سب چیزیں وہاں پر بھی ایسی ہوں گی جیسے دنیا میں جی پوچھتے ہیں جاوید صاحب سے یہ بات آپ نے ان کا سوال سکتا ہے انسان انسانی ہوں گے اور انسان ہوں گے تو تب ہی ان کے لیے جذا بھی ہوگی تب ہی ان کے لیے صدا بھی ہوگی قرآن مجید سے جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمام جو بلدتیں اسی طریقے سے ہوں گی انسان ان کی تسکین کے ذرائع بھی چاہے گا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس میں کھانے کا بھی ذکر ہے پینے کا بھی ذکر ہے اس میں انسان کی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی ذکر ہے یعنی انسان بیسیتیں انسان اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بالکل تمہاری طرح کا جسم تمہیں دے کر اسی شخصیت کے ساتھ دوبارہ زندہ کر دوں گا تو جب اسی شخصیت کے ساتھ آپ زندہ ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اندر یہ سب چیزیں رکھتے ہیں البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نقائص ہیں اس دنیا کے وہ ختم کر دیا جائیں گے اگر انسان کے اندر سے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر تو وہ کوئی دوسری شخصیت بن جائے گا پھر اس کے لئے جزا کا کیا سوال اور سزا کا کیا سوال یعنی اسی شخصیت کے ساتھ اسی شعور کے ساتھ انسان وہاں اٹھایا جائے گا ہمارے جسم میں بعض نقائص یہاں ہوتے ہیں وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور کر دیا جائیں گے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ یہاں دنیا میں جو باتیں ہمیں سمجھ میں آ سکتی تھی ہم کو جو وہاں کے انعامات بیان کیے گئے ہیں وہ اسی پہلو سے اگر تو وہاں اس سے بہت زیادہ کچھ ہوگا جی ظاہر بات ہے یعنی یہ تو ہوگا ہی ان کا سوال تو یہ تھا نا کہ کیا یہ نہیں ہوگا یہ تو ہوگا ہی لیکن ظاہر ہے کہ انسان کو ایک نئی شخصیت دی جائے گی نیا وجود دیا جائے گا اس کے اپنے تقاضے کیا ہوں گے وہ ایک عبدی وجود ہوگا اس کے زمن میں اس کو کیا کیا نئی نعمتیں مل جائیں گی وہ الگ چیز ہے لیکن یہ چیزیں تو ہوں گی ایک کال اور ہمارے لیے ہے جناب السلام علیکم